السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں اللہ پاک فضل و کرم سے آپ سب خیر و آفید سے ہوں گے اور پچھلے تمام سبق آپ نے بہت اچھے سے سمجھے ہوں گے اور یاد کیا ہوں گے تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف بسم اللہ اول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم آج ہم پڑھیں گے کھڑی حرکات کے بارے میں کھڑی حرکات کیا ہوتی ہیں اور انہیں کیسے پڑھا جاتا ہے جس طرح حروف مدہ کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے اسی طرح کھڑی حرکات کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے کھڑا زبر علف مدہ کے کھڑا زیر یا مدہ کے الٹا پیش واو مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے یعنی جسے جس لفظ پر حروف مدہ آجائے تو اسے کھینچ کر پڑھتے ہیں ایسے ہی کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش جس لفظ پر آجائے تو اسے بھی کھینچ کر پڑھتے ہیں اسی طرح کھڑے زبر کھڑے زیر اور الٹے پیش کے بعد بھی اگر سبب مدہ ہو تو مدہ ہوتا ہے کھڑی حرکات کو بھی معروف پڑھائیں مجھول پڑھنے سے پرہیس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں تا کھڑے زبر تا تا کھڑی زیر تی تا الٹا پیش تو تا کھڑے زبر تا تا کھڑی زیر تی تا الٹا پیش تو فا کھڑے زبر سا فا کھڑی زیر سی فا الٹا پیش تو سین کھڑے زبر سا سین کھڑی زیر سی سین الٹا پیش تو سواد کھڑے زبر سوا خواعد خواد 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 خوادoli سا کھڑا زبر سا سا کھڑی زیرزی سا اوٹا پیسو گھات کھڑا زبر گھو گھات کھڑا زبر گھو گھات کھڑی زیرزی گھات اوٹا پیش گھو دال کھڑا زبر دا دال کھڑی زیر دی دال الٹا پیش دو ہا کھڑا زبر ہا کھڑی زیر ہا الٹا پیش ہو ہا کھڑا زبر ہا کھڑی زیر ہا الٹا پیش ہو خوف خڑا زبر خوف خوف خڑی زیر خوف الٹا پیش ہو کاف کھڑا زبر کاف کھڑی زیر کی کاف اولٹا پیش کو ارین کھڑا زبر ارین کھڑی زیر ایری ارین اولٹا پیش ہمسہ کھڑا زبر آ ہمسہ کھڑی زیر ای ہمسہ اولٹا پیش ہمسہ با کھڑا زبر با کھڑی زیر بی با اولٹا پیش بو فا کھڑا زبر فا فا کھڑی زیر فی فا اولٹا پیش فو میم کھڑا زبر ما میم کھڑی زیر می میم موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو جیم کھڑی زیر جی، جیم الٹا پیش جو۔ یا کھڑ زبر یا، یا کھڑی زیر یی، یا الٹا پیش یو۔ لام کھڑ زبر لا، لام کھڑی زیر لی، لام الٹا پیش لو۔ نون کھڑ زبر نہ، نون کھڑی زیر نی، نون الٹا پیش نو۔ جب زبر پڑھیں گے را پر تو پور پڑھیں گے جب را کے نیچے زیر پڑھیں گے تو اسے بارک پڑھیں گے ایسی زبر اور پیش میں پور پڑھیں گے اور جب زیر آئے گی تو اسے بارک پڑھیں گے ہمزہ کھڑا زبر آہ ہمزہ کھڑی زیر ای ہمزہ الٹا پیش او تا کھڑا زبر تا تا کھڑی زیر تی تا الٹا پیش تو تو آج کی ہمارا سبق تھا کھڑی حرکات کے بارے میں امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا اللہ پاک آپ کو بہت اچھے سے سمجھنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تو سبق نمبر نو انشاءاللہ کل پڑھیں گے اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اور میرا یہ کار خیر اچھا لگے تو اسے لائک کریں کومنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہم نے سوتے وقت کی دعا رخواب دیکھنے کی دعا پڑھ لی تھی تو بیت الخلاب میں داخل ہونے کی دعا اور بیت الخلاب سے باہر آنے کی دعا یہ بھی پڑھ لی تھی آج ہم پڑھتے ہیں آغازِ حضور کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اختتام حضور کی دعا یہ دوسرا کلمہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہد انہ محمد عبدہ و رسولہ اللہم جعلنی من التوابین و جعلنی من المتطاہرین یہ دعایں آپ نے یاد کرنی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سبق میں تب تک کے لئے اجازت دیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ